ویلکم ٹو وائنس آف انگلیش لٹریچر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نوول، نوولا اور نوولٹ میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نوول کیا ہوتا ہے نوول لٹریچر میں وہ پیس آف آرٹ ہے جو سب سے زیادہ لینڈی ہوتا ہے سب سے زیادہ مطلب لفظوں پر لکھا جاتا ہے اور اس میں مینڈی کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کوئی نیریٹر اس میں سٹوری ٹیلنگ کرتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ان تینوں کا مین فرق کیا ہے ان تینوں میں ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے ان کے ورڈس کا تائین کہ ان کے ورڈس میں کتنی کونٹیٹی ہوگی تو سب سے پہلے نوول ایک نوول جو ہے وہ مینیمم ورڈس اس کے فورٹی تھاؤزن ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں پت مینیمم اس کے فورٹی تھاؤزن ہی ہوں گے تو وہ نوول کہلائے گا سیکنڈ ہے نوولا نوولا کے ورڈس جو مینیمم ہوں گے وہ ہوں گے ایٹین تھاؤزن اور میکسیمم ہوں گے فورٹی تھاؤزن اگر فورٹی تھاؤزن سی اوپر ہوں گے تو نوول بن جائے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر نوولا لکھا جائے تو فورٹی تھاؤزن میکسیمم رینج رکھی جائے اور تھرڈ ہے نوولٹ جو کہ سب سے چھوٹی فارم ہے نوول کی اور اس میں مینیمم جو تو کونٹیٹی ہے ورڈس کی وہ ہے سیون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اور اس میں میکسیمم ہے ایٹین تھاؤزن تو ایہ ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلا ہوگا کہ ان تینوں کا مینڈ ڈیفرنس کیا ہے تھینکیو سو مچ موسیقی